پرس نیڈی بشرا بیمی خود میدار میں آئی چار سال تک مجھ پر جا نیوہ حملے کروائے گئے فائرنگ کروائے گئے میرے گھر کو آگ لکھوا دی گئی سانہا نو مئی دو ہزار دئیس اور کشانہ دار علماء جنسی سکینڈر میں وہ لبیس دہشت گرد ایک ہی ہے سانہا نو مئی کے بعد میں نے جناہ ہاؤس کو بھی وزٹ کیا جناہ ہاؤس کو بلکل اسی طرح جلایا گیا کیابیکل ڈال کر جس طرح تیرہ جولائی دو ہزار دیس کو عمران حان کے غزہ راجہ بشارت اجمل جیما نے رات کی تاریخی میں میرے گھر کو آگ لکھوا کر مجھے میرے بچوں سمی زندہ جلانے کی کوشش یہ تھی جس راجہ بشارت وزیر قارون و سوشل ویلکر نے میرے گھر کو آگ لکھوا آئی وہ اب جی ایچ کیوں کے حملہ میں مرکزی مجرم ہے چار سال سے وہ سلسل میں ریاستی اداروں سے اپیل کر رہی ہوں کہ کشانہ دار علماء جنسی سکیڈر میں عمران حان کے دہشت گرد ملپس ہیں جنہوں نے کشانہ جنسی سکیڈر میڈیا پر مرزہ آنے کے بعد کشانہ سے جنسی درندگیوں کی شکاہ رنگیوں کو اغواہ کروایا مجھ پر فائرنگ کروای اور میرے گھر کو چلا دیا اگر چار سال قبل عمران حان کو کشانہ دار علماء جنسی سکیڈر پر پکڑ لیا جاتا تو آج ملک کے طاقتور ترین اداریں ریاستی اداریں افواج پاکستان پر دن تہارے حملے نہ کیے جاتے عمران حان نے کہا تھا کہ یہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد بہت خطرناک ہو جائے گا عمران حان تو دہشت گرد پر پٹھا اور عمران حان اپنی حکومت میں بھی دہشت گرد تھا جس نے کشانہ کی جتیموں نواریس بچیوں کو ریاستی سرپرستی میں رہنے والی بچیوں کو نہیں چھوڑا کشانہ دار علماء جنسی سکیڈر عمران حان کی حکومت کا وہ واحد سکیڈر ہے جو اس کے دور حکومت میں منظریاں پر آیا بارہ چلائی دوہزار انیس کوئر میری پہلی محکمانہ ترخواست کے بعد وزیر سوشل ویلچر عمران حان سے محکمہ سوشل ویلچر کی وزارت چھین لی گئی اور وزیرعالہ معاینہ ٹیم کا وزیر بنا دیا گیا عمران حان کو اسی وزیرعالہ معاینہ ٹیم کا وزیر جس کا اس سے پہلے کوئی وزیر نہیں تھا اجمال چیمہ وزیرعالہ معاینہ ٹیم کا پہلا اور آخری وزیر ہے اور اسی وزیرعالہ معاینہ ٹیم نے اپنے وزیر اجمال چیمہ کو بچانے کے لیے جھوٹھی اور نام میں ہاتھ کلین چٹس دی عمران حان کی حکومت جانے کے بعد میں نے وزیرعالہ معاینہ ٹیم کے چیئرمن محمد مالک گھلا کو لیڈر لکھا کہ مجھے انکوائری روپورٹ دی جائے جس کی بنیاد پر اجمال چیمہ کو جھوٹھی کلین چٹس دی گئی تھی ڈاکٹر محمد مالک گھلا نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کہا کہ ایسی کوئی انکوائری بھولی ہی نہیں تھی ایسی کوئی کلین چٹ اجمال چیمہ کو دی ہی نہیں گئی کہ جھوٹھی خفیہ کلین چٹ اجمال چیمہ کو دی گئی تھی بشرا بی بی کے احتامات پر پجاب حضرہ کو بچایا گیا تشانہ کی شتیم بچیوں کو اتارے سے بوا کروایا گیا سولہ درس دوہزار انیس کو مجھے غیر قانونی طور پر سسپینٹ دیا گیا وزیر اجمال چیمہ وزیرعالہ معاینہ ٹیم کے احتامات پر ایک وزیر اجمال چیمہ نے سسپینٹ کروایا اور دوسرے وزیر راجہ بشارت دی لاہور ہائی کون میں یہ جواب جمع کروایا ہے کہ راجہ بشارت کے احتامات پر مجھ سے ایک سپریٹینٹن کا شانہ انڈر سسپینشن کام کروایا گیا تھا ڈریکٹر جنر افشا کرنی امتیاز کے حلاف دی گئی میری نقواز کے بعد کہ بڑے 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 بڑا بچ ایک ڈریکٹر جنر کو بچانے کے لیے آ گئے پوری عمران خان کی حکومت افشا کرنی امتیاز کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑی گئی تیس فارش دوہزار انیس کے واقعے کے بعد کوئی ایسا گھنڈا نہیں تھا کوئی ایسا تھرپا نہیں تھا جو عمران خان کے بزرہ نے نہیں اثمایا مجھے ہاموش کروانے کے لیے پرائر میسٹر سیٹیزن پورٹل پر بطور سپریٹینٹن کا شانہ ریجسٹر کروائی گئی یہ میری نقواز کہ مزیعالہ مہینہ ٹیم کا وزیر اچھوٹ چیمہ اور آلہ سرکاری افسران ڈاکٹر پرمیز احمد حان کوکم ندیم بڑائیس مجھے حراسہ کر رہے ہیں بچوں کو نمکار ادرات ہوتار رہے ہیں کہ میں افشا کرنی امتیاز کے حلاف دی گئی اپنی دہواستوں کو واپس دوں پرائر میسٹر سیٹیزن پورٹل پر ریجسٹر کروائی گئی اٹھارہ برس دونزار انیس کی میری اس دہواست کے بعد امران حان کی حکومت نے کشانہ کی بچیوں کے کھانے پینے کا بجل بڑھ کروا دیا مجھے مجھے مجھول کیا گیا کہ میں پورا ادارہ اپنی جیب سے چلا ہوں امران حان نے صادق و امید ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اسی صادق و امید نے کشانہ کی جتیم و نواریس بچیوں کا کھانہ بند کروایا ان کی امانت میں حیانت کی میرا جن کیا تھا میرا جن یہ تھا کہ میں نے کشانہ میں عرصہ طرح سے مونے والے چائلڈ ایوز کے گھنونے گاروں پار کے حلاف آواز اٹھائی میں نے محکمانہ تحواستے دی میں نے جنسہ کے حلاف آواز اٹھائی امران حان کی حکومت کے حلاف اس کے طور پتدار میں ہی آواز اٹھائی کشانہ دار علماء جنسی سکیڈل میں لا تدار ثبوت ہے لا تدار خواہیاں ہیں لا تدار محکمانہ انکوائریز ہیں ثبوت ہے جس کی وجہ سے امران حان کی حکومت اپنے دور اتدار میں ہی ہر میڈیا سے ہر فورم سے بھاگ گئی یہ محکمانہ سوشل ویلکر کی یہ حکومتی آرڈٹ رپورٹ ہے کشانہ ویلکر ہوم کی سپری ٹیٹر مشنور جبیل جو مجھ سے پہلے کشانہ میں سپری ٹیٹر تھی اس آرڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا کہ کشانہ میں اس آرڈٹ نیور میں پانچ شادیوں بچوں کی شادیوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا وہ لڑکیاں کہاں پر بیاہی گئی کن لڑکوں کے ساتھ ان کی شادیہ کروائی گئی نہ ان کے شنافتی کار موجود ہیں اور نہ ہی ان کے نکاح نامیں موجود ہیں ان اداروں میں جالی شادیہ کروائی جاتی ہیں ریلیشنس لیے کر بچیوں کو بیچا جاتا ہے اس آرڈٹ رپورٹ میں سلانہ بجٹ کی تفصیلات دی گئی ہیں ایک سال کا بجٹ ایک کروڑ پندرہ لاکھ جس میں بہت ہی کم تڑا کے بچیوں کے لیے یہ ہتیر باری سلکاری بجٹ دیا جاتا ہے جس میں بچیوں کی روزانہ کی ضروریہ کھانے پیلے ادوائیات میڈیکل ہر سورت کے لیے سلکاری بجٹ موجود ہے تو پھر دونیشن کس چیز کی لے جاتی ہے دونیشن کے نام پر بچیوں کو بیجا جاتا ہے اس دونیشن کا نہ تو کوئی سلکاری ریکارڈ ہے نہ ہی کسی بینک اکاونٹ میں جمع کروائی جاتی ہے یہ آرڈٹ ریپورٹ ان سلکاری فلاحی اداروں کو یتیم خانوں کو بے اکاپ کرنے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح کرپشن کی جاتی ہے سلکاری بجٹ میں سلکاری بجٹ میں اور ڈونیشن میں اور کس طرح ان لیگل ڈونیشن دے کر بچیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے سلکاری فلاحی ادارے یتیم خانے ان کو کونٹی خانوں کے طور پر چلایا جاتا ہے یہ اطارے جہاں پر بچیوں کو رکھا جاتا ہے ان کی تعلیم تعلیم و تربیم کے لیے ان کو پاشرے کا کار آبت شہری بنانے کے لیے ان اطاروں میں رات کے بعد گورنڈن پارٹی سکھی جاتی ہے یتیم و نواریز بچیوں کو روزانہ چار وقت وافر مدار میں گوشت کھلایا جاتا ہے نشہ آبت ادوائیات کھلائی جاتی ہے بلو فلمز دیکھائی جاتی ہے بچیوں کو سیکس ورکرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پورا چائلڈ ایبیوز کا کاروبار سرکار سنپرستی میں کیا جاتا ہے جس میں محکمہ سوشل ویلتر کے افسران وزیراعلا موائنہ ٹیم کے افسران ملوث تھے عمران حان کی حکومت آئی تو بجائے اس کاروبار کو ٹھیک کرنے کے چائلڈ ایبیوز کے کاروبار کو حضب کرنے کے لئے عمران حان کی حکومت بھی اس مافیا کا حصہ بد گئی کشانہ سے جتیم و نواری اس بچیوں کو عمران حان کے حوالے کیا جاتا تھا ان کے طاقتور بزراء کے حوالے کیا جاتا تھا یہ معاملہ صرف راجہ بشارت اور اجمل چیمہ کا نہیں ہے یہ تو دلال ہے اجمل چیمہ نے عمران حان کی حکومت کو گرانے میں مرکزی کتار ادا کیا عمران حان کی حکومت گرانے کے بعد اجمل چیمہ نون لیگ میں گیا اور پھر اب پاکستان اس تحقام پاہلے میں شامل ہو گیا عمران حان کی نحوست آج اجمل چیمہ کی نحوست آج عمران حان کو لے ڈوپی ہے عمران حان تو فیرون تھا کشانہ دارو نموان جنسی سکیلل میں ہونے والے میرے تجاجوں کو روکنے کے لئے عمران حان کی طرف سے حکومتی ایجنسیا آ کر مجھے یہ پیغام دیتی تھی کہ بی بی عمران حان کہیں نہیں جانے والا عمران حان ہمیشہ کے لئے آیا ہے تم اپنی سمال بند کرلو تم حاموش ہو جاؤ ورنہ تم سوچ نہیں سکتی کہ تمہارا کیا حشن کیا جائے گا تمہیں نشانے عبرد بنا دیا جائے گا عمران حان کی حکومت نے مجھ پر جان لے وہ حملے کروائے کشانہ کی شتیم و نوالی سنچیوں کو عمران حان کے بارے میں کہا جاتا تھا عمران حان ہمیشہ کے لئے آیا ہے اور آج عمران حان ہمیشہ کے لئے جا چکا ہے کشانہ دارو لما جنسل سکینڈل چار منٹ میں حل ہونے والا کیس ہے جس کے لئے چار سال لگا دیئے گئے یہ لسٹ کشانہ ونکر ہونگی ان شادیوں کی لسٹ ہے اکیس شادیوں کی پاس شادیوں کا کوئی ریپورڈ نہیں اور اس کے ساتھ یہ اکیس شادیوں کا بھی کوئی ریپورڈ نہیں کہ یہ لڑکیاں کہاں پر بیاہی گئی ان کے کہاں پر نکاح نامے موجود ہیں کوئی ریپورڈ نہیں سینٹروں لڑکیاں ہیں یہ سرچند لڑکیاں نہیں سینٹروں لڑکیاں ہیں جو کشانہ دارو لما جنسل کاروپار پر استعمال کی گئی جن کو جنسل درندگیوں پر موک خوننے کے جن میں کشانہ سے آمنہ اور ساشتہ ان دونوں کے ساتھ یہ دونوں نواری سرچندیاں تھیں جو بچپن سے سرکاری اکلاحی اطاروں میں رہتی آئی ہیں ان کے ساتھ متعدد بار ریپ کیے گئے یہ متعدد بار ٹریکرپ ہوئی اور اطارے میں ہی ان کے اپوشن کروائے گئے جب انہوں نے جنسل درندگیوں پر موک خونہ تو میکمہ سوشل ویلسل کے بنائے گئے پاکنہانہ دعوت سکون میں دونوں کو مسیح عجمال چیمہ مسیح علم معاینہ ٹریکرپ کا ماہ پر شپ کروان گیا سیکھ اور رنگیاں جو وائیو کرتی گئی ہیں جو زدہ دی گئی ہیں جن کو شادیوں چیلی شادیوں کے نام پر پیش دیا گیا ہے بھائی ادھر ہیوں میں اپنی بھائی بات کر لوں پھر آپ کو پورا موقع دیا جائے گا آپ جو سوال کرنا چاہے عمران خان کے وزراء عجمال چیمہ راجہ مشارت اس طرح آ کر مجھے ادارے میں ید ممار بناتے تھے یہ وزیر عجمال راجہ مشارت کشانہ میں بیس اگرز دو ہزار بیس کو کیا ہوا وزٹ جب غیر قانونی طور پر مجھ سے اڈر سسپیشن کام کروایا گیا تاہیر حشید چوہدری کی نام نحاد انکوائر بشرا بیمی کے آرڈر پر کروائے گی کشانہ سکیڈل میں یہ وہی بتنام زمانہ تاہیر حشید چوہدری المعروف ٹیکے ہے جس نے کشانہ دعو علماء جس سکیڈل پر کر جاتے تھے میں کشانہ میں صرف چار ماہ چودہ دن مطور سپری ٹیٹن کشانہ کام کیا گیا اس کے پاس دو سال تک مجھے مسلسل سسپینڈ رکھا گیا ایک ہی سیٹ پر بار بار سسپینڈ کیا گیا امیان حال کی حکومت نے ایک ہی سیٹ سپری ٹیٹن تشانہ دارو لماان پر دو سال سسپینڈ رکھ کر مجھے دھمکیاں دیں میری نوپلی کو لے کر بلیک میر کیا مجھے پرموشن دی گئی بشرا بی بی کے حق مار پر مجھے پاسٹنگ کی آفر دی گئی مجھے حتیر رقم دینے کی آفر دی گئی کہ میں شانہ دارو لماان جسی سکینڈل پر ہموش ہو جاؤ اور چند میں ہموش نہیں ہوئی تو پھر مجھ پر فائرنگ بھی کروائی گئی مجھ پر جوٹی ایف آئرز بھی کروائی گئی اور مجھے پور لگ جیل کے دیس سیل میں ناحق بے بھولا کیا گیا میرا دسمیسل آرڈر جس میں لکھا گیا کہ مجھے چار جنبری دون اکیس کو مہتما سوشل ویلتر کی نوبری سے نکال دیا گیا چار جنبری دون اکیس کو نکال لے گئے سویسل آرڈر میں مجھے شوپ آرز نوٹس پندرہ جنبری دون اکیس اور پچیس جنبری دون سویسل دیئے گئے یہ واحد کیس ہے جس میں کسی سوکاری اکیس کو نوبری سے پہلے نکال دیا گیا اور شوپ آرز نوٹس نوبری سے نکال جانے کے بعد دیئے گئے اور اسی بات پر جسٹیس ساجد مبود سیٹی صاحب نے فقائدہ نراز کی کا سکھار کیا کہ میں نے پورے کریئر میں کسی کا ایسا ڈسمی سب آرڈ نہیں دیکھا اس کیس میں بڑی زیادتی کی گئی ہے اور میرا یہ کیس چیم منیسٹر منجاب کو پیسنے کے لیے جوار دیا گیا گیا کشانہ کی کائنات کی پورس مورٹم ریپورٹ جس میں واضحیہ طور پر لکھا ہے فرانسک ریپورٹ میں بھی کہ اس کو کئی ہفتوں تار گھن پیاس رکھ گردی سے قتل کیا گیا ہے ابھی تک آج تک اس کے قتل کی ایف آج تک پولیس فرن دیس فرن کی میری اپلیکیشن لینے سے انکار کر لیتی ہے ایسا نہیں کہ عمران حان کی حکومت چلی گئی ڈیکٹر جنرل افشا کرل انتیاز کو اس کے عمدے سے ہٹایا گیا نوپری سے نکال گیا ان وزیروں کی مزارت لے لیتی گئی چائیڈ عبیوز کا مافیا ان سرکاری ہتیم خانوں میں کوئی طرح سرگر میں عمل ہے کشانہ دار علمان جس سکینڈل میں نام ہاتھ ان کوئی رس کرنے والے جب طرفہ جوٹی ریپورٹ بنانے والے جوٹی ٹیم چیٹ دینے والے تمام وزیر اعلیٰ معاینہ ٹیم کے افسرار کو بشرا بی بی فرس لیڈی کے آرڈر پر تربیہ دی گئی ڈاکٹر پرویس احمد خان کو ڈاکٹر 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 پرویس کمیشن لگا گیا گیا کونکر ندیم وڑائچ ایکس آئی جی جیر خان جا جس نے کشانہ میں آگ کی بچیوں کو جنسی حراسہ کیا بچیوں کے واش شیوز میں گیا ان کی پرائیویر چیزیں چیک کی جس نے